محرم آ رہا ہے موجودہ حالات میں انشاءاللہ جس انواں سے بھی ہوا عزاداری ہوگی مولا مظلوم کربلا کی عزاداری درودنے والی ہے نہیں مجیسے بھی ہوں گی ماتم بھی ہوگا اور دگر ارکان اعضاری انجام پائیں گے چاہے کم تعداد میں ہو یا دادہ تعداد میں لاگ ڈاؤن کے اصول کی ضوابط کر کے ہو یا آزادی کے ساتھ بہرحال ہوگی لیکن عزیزان محترم محرم پہ محرم آتا چلا جائے سال پہ سال گزرتے چلے جائیں اور ہم اس سے کچھ نہ سیکھیں یہ انتہائی بے ہسی کے بات ہے درانے کے ہر آنے والی ساتھ ہمیں قبر سے ندیق کر رہی ہے اور کون کب چلا جائے کچھ نہیں مل لہٰذا اس سال کا محرم اس عظم و ارادے کے ساتھ اس کا اعتقبال کیجئے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیل پیدا کرنا ہے ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانا ہے اور ہر صدہ بے تبدیلی لانا ہے ہر صدہ بے چینجنگ پیدا کرنا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنے گھر کے اندر بھی اپنے گھر کے باہر بھی مجلس میں بھی شبیداری میں بھی جروس میں بھی نوحاخانی میں بھی ہر مسئلے میں تبدیلی پیدا کرنا ہے اگر اب تک حسین کی اداداری کرتے رہے ہیں مگر مقابلے کے جذبے سے میچ کے عنوان سے دکھاوے کے لیے سناوے کے لیے نام و نمود کے لیے پیسہ حاصل کرنے کے لیے ممبر سے لے کر آخری مرحلے تک چاہے ذاکر ہو چاہے سامے ہو اگر ہم دنیا کی غرض سے اداداری کرتے رہے ہیں تو ہم کھاکے میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہے حسین کے لیے اداداری کرنا ہے اللہ کے لیے اداداری کرنا ہے حسین کی دکھیہ امہ کے لیے اداداری کرنا ہے ایسی اداداری کرنا ہے جس سے ہمارے امام زمانہ کا دل خوش ہو ایسی اداداری کرنا ہے جو امام کے زخموں کا مرہم بنے ہمیں امام کے خوشنودی کے لیے اداداری کرنا ہے امام کو رولانے کے لیے عزاداری نہیں کرنا ہے امام مظلوم نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی حسین کا خون کربلا میں اس لیے نہیں بہا تھا کہ ہم اس کے ذریعے اپنی روٹی سیکھیں حسین نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم اس سے دنیا کمائیں حسین نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم ممبر پہ آکے مجلس پڑھیں موٹا لیے فافاں حاضر کریں حسین نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ شبیداریوں میں انجمنوں کا میچ اور مقابلہ ہو حسین نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ لوگ ذرا سی ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑیں اور الجھیں اور اتحاد و جہدی کو بھول جائیں سارا ہے سلاف ساری جگلہ ہی ساری جگلہ سارا جگلہ ابھی دیکھئے محرم آرہ ہے سب تازہ ہو جائے گا سار بھر بورے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کے شادی بیعہ میں شرکت کر رہے ہیں ادھر محرم آیا اور ادھر عام زباہ میں کوئی تانہ تانی شروع وہ حسین کے عزادار ہیں تو آپ کس کی عزادار ہیں یہ ہوتا ہے وہ ان کا عزادار خانہ یہ ہمارا عزادار خانہ وہ اس انجمن کی شبیداری ہے اس انجمن کی شبیداری ہم نے امام ملدوں کو تقسیم کر لیا وہ تمہارے حسین ہے یہ ہمارے حسین ہے انسان کا دو وجود ہوتا ہے ایک ظاہری وجود اور ایک مانوی وجود ظاہری وجود جو آپ کی نگاؤں کے سامنے اور مانوی وجود جو آپ کے دماغ اور ذہن میں ہے عزیزان محترم جس طرح ظاہری وجود کو ٹکلے کرنا جرم ہے اور عظیم جرم ہے آپ کسی مومن کو قتل کیجئے اور قتل کرنے کے بعد اس کے جن کو ٹکلے ٹکلے کر دیئے کتنا اڑا جرم ہے اس جو ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا سیدھے جہنم کوئی ٹھیک آنا نہیں سوا جہنم تو جو امام وقت کو قتل کرے فاطمہ کے لال کو قتل کرے حجتِ خدا کو قتل کرے نواسہِ رسول کو قتل کرے ولیِ خدا کو قتل کرے سوچئے وہ کتنا بڑا مجرم ہے امامِ مظلوم کو جو قتل کیا گیا اور امام کے جسمِ مبارک پر جو گھوڑے دوڑائے گئے یہ امام کے ظاہری وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا یہ سب کے سب ملعین ہیں یا نہیں جنہوں نے ایک کام انجام دیا یہ سب کے سب قابلِ نفرین و لانت ہیں کہ نہیں جنہوں نے ایک کام انجام دیا یہ سب کے سب جہنمی ہیں کہ نہیں جنہوں نے ایک کام انجام دیا ہے امام کے ظاہری وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہم کیا کر رہے ہیں امام کے مانوی وجود کو ٹکڑے کر رہے ہیں امام کے مقصد کے ٹکڑے کر رہے ہیں امام کی تعلیمات کے ٹکڑے کر رہے ہیں امام کی قربانی کے پیغام کے ٹکڑے کر رہے ہیں یہ کام زیادہ بڑا جرم ہے یہ وہ کام اگر شمر سب سے بڑا مجرم ہے تو یاد رکھئے کہ شمر کی رسائی بھی امام کے ظاہری وجود تک ہوئی ہے امام کے مقصد کو شمر نقصان نہیں پہنچا سکا امام کے مقصد کو ابن زیاد نقصان نہیں پہنچا سکا امام کے مقصد کو یذید نقصان نہیں پہنچا سکا اگر ہم حسین کا نام لے کر حسین کے مقصد کے ٹوپڑے کر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں اور ہم کہاں جانے والے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں